ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے دو سو سال اس ملک کی آزادی کے لڑے لڑی انگریزوں کے دو سو سال کی غلامی تھی دو سو سال ہمارے بزرگوں نے ان کے خلاف لڑا اپنا سب کچھ خربان کیا جانے دے دی اپنا گھر پار لڑ گیا اولاد کی خربانی دی اور اس ایک خواب اور اس امید پر کہ جب دیش آزاد ہوگا تو یہاں پر ہر سمودائے کو اس کا اس کا جائز مخام ملے گا اور اسی لئے ہمارے بزرگوں نے سنبیدھان کو بنایا مگر کیا ہم یہ پندرہ اگس ہم تمام کو ایک موقع دیتا ہے کہ ہم انٹرسپیکٹ کریں محاصبہ کریں اپنے گیرے بان میں جھاک کر دیکھیں کہ ہم نے ان بزرگوں کی کتنی خربانیوں کی لاج رکھی ہم نے ایک جلیان والا باغ میں جان دینے والوں کی ان کی خربانیوں کو آج ہمیں زندہ رکھا یا ان کو کھو دیا اس کو جو جیلوں میں کالا پانی کی سزا ہمارے بزرگوں کاٹے کیا ہم اس کی سزا کو ان کی تکالیف کو یاد رکھتے ہیں اگر یاد رکھتے ہیں تو پھر دیش اس حالت میں کیوں آخر دیش اس حالت میں کیوں ہیں جہاں پر دیروزگاری نوجوانوں کا مخدر من گیا جہاں پر بلڈوزر صرف ایک سمودائک اور پھلتہ انکرام مسلمان ہیں جہاں پر غریبی بڑھتے جا رہی ہیں پھر ہم کیا محبت کر رہے ہیں ان بزرگوں سے ہم بتائیے ہمارا تو پیغام یہی ہونا چاہیے کیا ہم سمجھ رہے کہ جو ترنگا ہم کو ملا اسے ہی مل گیا ہم کو اس ترنگے میں بنانے میں اس ترنگے کو ہم لہرانے میں کتنے لوگوں نے خوربانیاں دی ایک نہیں دو نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں تھے اس میں یہی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج